اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اچھے جناب میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو دکھاؤں آج ہم جو کام کرنے لگے ہیں ابھی اس بیسمنٹ کے پوتے جو ہیں وہ بلینہ اس سے واپس نہیں آئے انشاءاللہ اس کام کے بعد میں لاؤں گی انہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بڑا بڑا مانسٹیرا ہے اس کی نیچے سے یہ پتے ایک کے بعد ایک سوکتے رہے اور وہ ختم ہوتے گئے تو اب یہ اس کا جو ویو تھا اندر سے ہماری لاؤنج سے وہ نہیں آرہا ہے اور یہ دوسرا یہ کہ یہ اوپر نکل گیا ہے دیوار سے اوپر اور وہاں جو یہ گارڈن کا پاتھ ہے کل میں نے پکچر لگائی تھی تو وہاں پر یہ اس کے پتے جو ہیں وہ سپریڈ ہونا شروع ہو گئے تو وہاں پر یہ اس کے پتے جو ہیں وہ سپریڈ ہونا شروع ہو گئے اس کو یہاں سے اس کی ٹپ کاٹ کے واپس ادھر نیچے کیاری میں لگا دیں گے اور پھر یہ اس کا سٹیم ہے اس کو اس کی کٹنگز پلانٹ کر دیں گے اس کو نہیں اس کو نہیں نیچے والے تو کٹو نا دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میں اوہی آرام سے بھائی کٹ دو وہ والا پتہ بیٹو پر یہ مونسٹیرا ہمارا بلکل درخت ہی ہے سمجھنے کٹر سے تو کٹنے والا ہے نہیں اس کو آری سے کٹا جا رہا ہے اور لونہ انسپیکشن کر رہی ہے لونہ کیا ہو رہے یہ دیکھو بھی ٹک دم سے گرے گا اس کو پکڑنا ہوگا تم نے ایسے تو نہیں گرے گا کیونکہ بھساو ہے اوکر ایسے تو نہیں گرے گا اس کا سٹم نے کلا لے کا پروسس جا رہی ہے اس کو پھل کریے گا اس کا پھل کریں گا یہ دیکھیں اس کو ہلا کے دیکھو یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے سمنٹ کی طرح سے اس کے ساتھ یہ پگیا ہے اور یہ سارے یہ جو روٹس ہیں ان کو ایک ایک کر کے کاٹ کے اور اس کے ٹوٹے کر کے درمیان میں سے چھل چھلٹے پیس کر کے ان کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بداؤ ڈیمجنگ دو وال اچھلی وال ہماری دیمجز دیکھ رہے ہم آپ دیزی بیس میں سے کی ٹائلز رہے ہیں اس کی آلیڈی نکلی گئی ہیں لیکن اس کے روٹس سو لیٹس سی اچھلیں جناب یہ دیکھیں پہلا ہمارا جو سٹم کٹنی ہے وہ نکل آئی ہے اس نے نوڈ جس میں سے نائشہ آپ نے کلنی چاہیے ان لیت سی ہاو ویلٹ کو یہ جو اس کی چڑے ہیں جو ایریال روٹس جو چھپ چھپ کی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ ان کو ہم اس طرح مٹی میں دبائیں گے اور اس طرح سے اس کو ہاف کر لگائیں گے اس کو لوکل لینگوج میں جو مالی بغیرہ ہیں کراچی میں میں نے سنا تھا کہ وہ کہتے کہ بندیری لگانا بجائے ورٹیکل کٹنگ لگانے کے آپ اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ہوریزونٹلی لگا دے مطلب اس کو ابھی ہم کھوڑ کے تھوڑا سا دبائیں گے اور بس یہ اس کی جو نوڈ ہے نا یہ اوپر رہ جائے گی جس میں سے کہ ہم we are expecting کہ اس میں سے کوئی شاک نکلے actually یہ ہے نوڈ مجھے لگ رہا ہے یہاں سے تپتہ ختم ہوئا ہے یہ نوڈ ہے یہاں سے نئی شاک نکلے چاہیے بہر حال اس کو یہ ہو لگا دیں گے تو یہ بھی اوپر ہی رہے گا یہ شاک انشاءاللہ نکل آئے گی so let's see how many cuttings will have wow very good ایک اور نکال لیئے نہیں دو اور نکال لیئے یہ دیکھیں جی so یہ کام کا بچہ ہے ہمارا بہت مہم تھی ماشاءاللہ so ok جی حالت پیٹی اچھا ہی بھی یہ دوسرے کی باری آگئی ہے اس کی اکس اچھا چاکے تو یہ آگئے ہیں بیچے اور اب اس کو بھی اسی طرح سوکار لائے اس کی نزادہ کٹنگز نہیں لگاؤں گی لوچر شاید لگا دوں تو یہ دیکھیں کس پہتر روشنی ہو گئی ہے میری یہاں کی پودوں کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا ورنہ یہ بچارے بہت ہی ان کے اوکرے لے رہا ہو گیا اچھا تو جناب یہ اس کی ٹپ کٹنگ جو تھی منسٹیرا کی with the newest leaf اور دو اور میں نے چھوڑ دیئے باقی سارے پتے کٹ کے 8-10 پتے جو تھے ان سب کو کٹ کے اور یہ اس کی ٹپ کٹنگ ہے اس کو انہیں یہاں لگا دیا اس کو تھوڑا سا پریشر کرنے کے لئے پریشرائز کرنے کے لئے اسی کی کٹنگ میں سے ہی میں نے تھوڑا سا پیس یہاں لگا دیا کیونکہ وہ جب چپکا ہوگا بلکل دیوار کے ساتھ تو پھر وہ روٹس اس کی ایرین روٹس وہ دیوار کو کلنگ کریں گی ایک تو یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ پتے سوک جائیں so we'll decide accordingly انشاءاللہ لیٹر ہون اور یہاں پر دیکھیں گی جو نیا والا لیت تھا اس کے اندر سے یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ نیا پتہ بھی آ رہا ہے اس کی جو باقی کٹنگ سنیم ہم نے یہاں اسی کیاری میں میں نے فیلحال لگا دی ہیں اور ان میں کو ایڈوانسمنٹ ہوئی تو پھر میں انشاءاللہ ان کو کسی پاٹ میں یا کسی چیز میں شفٹ کر دوں گی تو کچھ میں نے ورٹیکل لگائی ہے لیکن تھوڑا صحیح تھا کہ اتنے بڑی کٹنگ جو ہے وہ اس کو یہ ہوریزونٹل طریقے سے کیا اس کا ریزالٹ ہوگا I am not sure اب بلکہ نکل آنا چاہیے تو یہ اس طرح سے ہم نے لگا دی ہیں میں نے ایکچلی ماشاءاللہ دوسرا میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس کی جو روٹ والا پورشن دھانا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے کافی لمبا رہ گیا ایکچلی تھوڑا سا اس کو میں اور کاٹ سکتی تھی لیکن نیچے سے بہت پتلا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیا ہے تاکہ اس میں سے بھی سپرائوٹ ہو جائے اور پھر ہم دیکھیں گے کیا چیز چلے گی اس لحاظ سے فردر اون ہم رسائیڈ کر لیں گے اس کے علاوہ پر یہاں پر جیسا میں نے دکھایا تھا یہاں پر اپی پرامنم تھا اپی پرامنم پندیٹم تو اس کو میں نے پورا ریموو کر دیا اور صرف اس کی جو روٹ تھی چھوڑ دیا اور اس میں سے آپ دیکھیں دو سپراؤٹس پہلے سے موجود ہیں تو انشاءاللہ اس لئے گروہ پلیس اور اس کی جو تھوڑی سی موٹے سٹیمز تھے ان کی بھی میں نے کٹنگس بنا کے ایک دوسری جگہ پہ لگا دیئے ہیں اب یہ کیاری میرے پاس پوری فارے ہو گئی ہے اس کے اندر میں ام پلاننگ ٹو پلانٹ سمتنگ ایلس کچھ میں پریپر پیشے لگا دوں گی انشاءاللہ اور آگے کی طرف ام پلاننگ ٹو پلانٹ سم اف مائی فنس اور ام پلاننگ ٹو پلانٹ سم اف مائی فنس اور ام پلاننگ ٹھیک ہے جناب تو دعائیں چاہییں آپ لوگوں کی hope for the best i'll keep updating you اچھا ایک چیز اور یہاں پہ آپ کو دکھانے ہیں پیچھے ہوں کہ یہ والا جو پام ہے نا یہ آپ لوگ اگر پچھلی ویڈیوز میں نہیں دیکھیں تو یہ پورے اس بیسمنٹ کو اس نے کور کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کی اتنے لمبے لمبے جو نئے سٹیمز لکھلیں یہ پورے یہاں تک آگئے تھے اور پودوں کے اوپر انہوں نے بہت ضرور سے زیادہ سایا کر دیا تھا یہاں پہلے 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 تو ہم نے یہاں بہت ریمووویم آل دوس جو ان کے لیوز ہیں پیچھے ہوں لیکن پھر میں نے یہ کیا یہ کیوں کہ کیونکہ اپنی اک خوبصورتی ہے میں نے ان کو ریمووو نہیں کیا بلکہ ان کو آپس میں ایک ساتھ باندھیا ہے تو پھر یہ اوپر ہو گئے تو میں آپس یہاں پہ ایک اوپنیس آگئی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ان پودوں کے لیے بھی ذرا ڈھوپ ہو جائے گی یعنی دھوپ تو نہیں کیونکہ اوپر تو یہ گرین نیٹ ہے لیکن تھوڑی سی روشنی جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی تو پھر اب یہاں کی سیٹنگ ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جو یہاں کے جو پودے گرین ہاؤس میں چلے گئے تھے سردیوں کے لیے وہ انشاءاللہ میں واپس لا کے رکھوں گے ایک دو دن میں تو پھر آئی ویل اپ ڈیٹ ہی ہو ٹھیک ہے جناب اوکی جی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیر اللہ حافظ